نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا مہتمون ویڈیو میں دیکھیں اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اتر پدیس کی مردہ کے بارے میں کس نام سے کہاں پر کس اسطحان پر پرسید ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں بہت ہی مہتمون ٹاپک ہونے والا اور دیکھیں ویڈیو بہت ہی دنوں کے بعد آ رہی ہے دوستو اس میں بہت یار میں پریسان کیا بتایا جائے گھر کے لوگ میں لوگ یار ایسا کیسے کر سکتے ہیں سیدھے سادھے گریب لوگوں کو پریسان کیوں کرتے لوگ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیسے ہی چاہے ہو جو بھی ہو ہمیسے یار تو دکت یہ دوستو دیکھیں ہمارا گھر ہے اور گھر کے اندر سے سوچنے کی روڑ ہو جائے اور جہاں سے روڑ ہے پرانی روڑ ہے اور وہاں جگہ بھی ہے لیکن وہاں کچھ دبنگ ہے وہ بھائی بند کر لیے تو اب بولنے کی در سے روڑ ہو اور کوئی بولنے والا ہے نہیں تو یار ایسے کیسے لوگ پریسان کر سکتے ہیں بلکل سے بھاوریوم ترائی چھتر کے دیکھیں تین اس کے مین جو کی ہیں پرکار ہیں ٹھیک ہے یہ تین جو کی ورگوں میں باتی کئی جو کی بھاور ہیں ترائی چھتی کر مردہ مرد کے میدانی چھتر کی res'm ڈچھن کے پہاڑی اور جو پہاڑی پٹھاری چھتر ہیں uns کے مردہ ٹھیک ہے تو ان میں جانتے ہیں کچھ بھی یہاں ان کے بھی آتے ہیں دوسرا جیسے بھاوری میں کونھی جوں کی بھاور اور چھتی آہ کی مردہ ہے جیسے کی بھاور چھت ہوگئی اس کے اور ترائی چھتر تو اس کے روپ ہوگئے اسی طرح مدھ آہ سوری مدھ کے میدانی چھت کے مردہ میں آتے ہیں جلوڑ ٹھیک ہے اور جلوڑ کے بھی آ جاتے ہیں دوستو دو روپ دیکھی خادر اور بانگر ان کو ہم پڑھنے والے آگے ان میں کیسے کیا کہاں کہاں نام سے جانے جاتے ہیں اور لڑی تتہ چھاری مردہ جو کہ مدھ کے میدانی چھیتر کے مردہ کے روپ میں بولی جاتے ہیں مرستھلی مردہ اور کالی مردہ اور بھونڈ یہ مردہ اس کو سے نئے نام سند رہے ہیں تو یہ دوستو اس کے پرکار ہے کہ اس کے مدھ کے میدانی چھیتر کی مردہ اس نام سے اتنے جانتے ہیں ٹھیک ہے اب وہیں بات کر لیتے ہیں دوستو دچھن کے جو پتھاری پہاڑی پتھاری چھیتر کی مردہ ہے ان کو کیسے کیا کہ نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اتر پر دیکھیں جو کہ آپ کو ایک نام آتا ہوگا بندیل کھنڈی اوکے تو دیکھیں اس کے الگ الگ نام ہے بندیل کھنڈی جہاں کن مردہ پائی جاتی ہے لال پروا مارڈ راکر بھونڈا اس طرح کے مردہ بندیل کھنڈی میں پائی جاتی ہے سب سے مہتمون لال مٹی ہے لال مٹی کہاں اتر پردیس میں پائی جاتی ہے بندیل کھنڈی مردہ ٹھیک ہے کے نام سے جانے جاتی ہے جو کہ لال مٹی ہے اور کونسی علاقے میں دچھن کے پتھاری ٹھیک ہے پتھاری پہاڑی علاقے میں یہ سارا کچھ آپ ورگی گرنے اس کا مردہ یہ آپ سارا کچھ سکرین سارٹ لے کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اگلا بات ہم کرتے ہیں اس کے کون کون سے نام اسٹھانی نام کیا ہے تو دیکھیں اتر پردیس کے جو کی مٹیوں کے اسٹھانی نام ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کون سا کس نام سے کہاں جانا جاتا ہے جیسے خادر خادر جو کی اس کے نئے نئے نام ہے اور اسٹھانی نام سے نمین جلوڑ کچھاری دومٹ مٹیار بھی بولنے ہیں اور سلٹ بلوہ اس کے یہ اسٹھانی نام ہے مہات پون ہے اسی پردار آتا ہے بانگر جیسے آپ کو پتا ہے خادر اور بانگر کس کے روپ ہیں تو آپ جانتے ہیں دوستو یہ ہیں جلوڑ کے ابھی آپ جسٹ دیکھے ہوں گے یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر اس کے جلوڑ مٹی کے یہاں پر یہ خادر اور بانگر مہات پون ہے نا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جلوڑ اور جلوڑ کس کا روپ ہے دوستو یہ میدانی چھیت کے مردہ ہے اس طرح آپ کو اس کو کنیٹ کرنا ہوگا اگلا دوستو کیا ہے بانگر دیکھیں بانگر پرانی جلوڑ مٹی بھی اس کو کہتے ہیں اور اسے ہاں پر تو ہی ہے دو مٹ بلوی ایسے کچھ ٹھیک ہے تو یہاں پر جلوڑ پرانی جلوڑ اور نئے جلوڑ بہت ہی مہات مون یہ کوششن ہمیں سب بنتے ہیں کہ خادر اور بانگر میں کیا انتر ہے نوین جلوڑ مٹی کونسی ہے پرانی کونسی ہے خادر کونسی نوین ہے اور بانگر کونسی ہے پرانی ہے اوکے یہ آپ کو دھیان رکھنا اور کچھاری بھی اگلا بات کرتے ہیں دوستو اوسر مٹی جس کو لونڑی یا پھر چھاری مٹی کہا جاتا ہے جو کہ رے یا بنجر تتھا کلر کے نام سے جاننے جاتی ہے اگلا چار نمبر میں بلوی مٹی جو کہ اونچے ٹیلو کے روم میں ہوتی ہے جس کو بھون کے نام سے جانا جاتا ہے اگلا کالے مٹی مہات مون ہے اس کو کالے مٹی کو مٹی کو ریگور مٹی کہا تھا ویری ویری امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ریگور مٹی کس مٹی کو بولا جاتا ہے کالے مٹی کو ٹھیک ہے اور کالے مٹی کونسی ستھان پر ہوتی بندل کھنڈی ٹھیک ہے دچھن کے پہاڑی پتھاری علاقے ہیں اس طرح کے آپ کے اس کو کانیٹ کرنا ہوگا پریل یا کپاس کی مٹی سے جاننے جاتی ہے کپاس کے کپاس کی مٹی کپاس مردہ نام سے جاننے جاتی ہے یہ کونسی مردہ کالی مردہ ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا اگلا ہے دو مٹ ایوم بلوئی جو کی سکھٹا یا کریال دھن کا نام سے جاننے جاتے ہیں جو کی سکھ یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ہے بندل کھنڈ چھتر کی مٹییاں دیکھیں وہیں آگئی بات بندل کھنڈ کی چھتر کی مٹییاں میں لال مردہ تو آتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر پروہ یہ سارے کچھ جو کی اب دیکھ سکتے ہیں نام عجیب عجیب ہے ٹھیک ہے بھاڑ مال راکر یفی راکر مردہ ٹھیک ہے اس طرح کے نام ہیں اور کالی مٹی کہاں دوستو فوری ہم نے گلتیس کر دیا تھا اس میں بندل کھنڈے نہیں یہ میدانی ٹھیک ہے مد میدانی چھتر کی مردہ جو کی کالی مٹی ہے اوکے تو یہ سارے کچھ آپ دھیان میں رکھ لیجئے گا مہت پورے یو پی کے ایک جام ہوتے تو یہاں سے ایک آدھے کوشن تو آئی جاتے ہیں دیکھیں گھما کر پہنچ لے جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو بہت ہی مسکل سے آپ آ رہی ہے بہت ہی کہ یار دیماغ پورا استھن نہیں ہے کیسے کہ آج دردر بھاگ دوڑ کرو یار کوئی مطلب یار سیرے سادھے گریب لوگ واسطم یار ہر کوئی پرسان کرتا ہے یہ تو بات ہے ٹھیک ہے اور نیا جہاں آئے بھائی نیا کرو لیکن کوئی نیا کرنے والا ہی نہیں پتہ نہیں یہ چلی چھوڑیئے آپ کی سب سے دوستو نہیں ہیں لیکن یار طقت تو ہوتی ہے اس سے آپ کو بھی فرق پڑتا ہے کی ویڈیو آ نہیں پا رہے یہ ٹرک کے ویڈیو آ نہیں کاری انٹر فیر کی بہت ہی آلوچہ ہو رہا بیچ میں مجھے بہت ہی آدھ دکھ ہے کی ویڈیو آ نہیں پا رہے لیکن دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے تو ملتے دوستو اگلی ویڈیو پہ تب تک کے لئے تھانس واشنگ جائے ہنچے بھارت